مصیح خداون کی اسلام کی آپ کے ساتھ ہو آج بارہ اکتوبر دو ہزار بائیس ہے متی کی انجیل کے آیت با آیت تفسیری مطالعہ کے سسلہ میں آج ہم دیکھیں گے متی کی انجیل کا باروہ باپ 48 وی 49 وی 50 وی آج جس میں یہ لکھا ہے اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی راپشہ گردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کے مرسی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے آمین جب مسیح خداون کو ملنے کے لیے اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے تو وہ باہر کھڑے تھے چاہیے تھا کہ وہ بھی اندر آتے اور جو گفتگو جو تعلیمات اس وقت مسیح خداون دے رہے تھے وہ بھی سنتے لیکن وہ قریب نہیں آئے اور ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداونی یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کی تعریف کی اور اپنے شاگردوں کو ترجیح دی کیونکہ یہ اس کے روحانی قرابت دار تھے روحانی رشتے دار تھے اور اس لحاظ سے وہ جو جسمانی رشتے دار ہیں ان سے پہلا درجہ رکھتے تھے اور خداونی یسو مسیح نے اس وقت اپنی فیملی کو خوش کرنے کی نسبت اپنے شاگردوں کی قدر افضائی کی اور مسیح خداون نے اپنے شاگردوں کے حق میں یہ بیان دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے باپ کی مرضی پر چلتے ہیں یہ نہ صرف اس کی مرضی کو سنتے اور جانتے ہیں بلکہ اسے پورا کرتے ہیں مسیح خداونی یا بہنوں خدا کی مرضی کو سننا کافی نہیں ہے کہ ہم سنتے ہیں یا جانتے ہیں کلام کو کہ خدا کی مرضی کیا ہے بلکہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم اسے پورا کریں ہم عمل کرنے والے مسیح ہوں اور خداونی یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ بڑا رتبہ دیا کہ جو ایسا کرتے ہیں وہی میرے بھائی میری بہن اور میرے ماں ہیں کیونکہ اس کے شاگردوں نے مسیح خداون کی پیروی کی خاطر اپنا سب کو چھوڑ دیا تھا اور اس کی تعلیم کو دل سے قبول کیا تھا اس لیے وہ مسیح خداون کو بہت عزیز تھے اور مسیح خداون کا یہ کہنا ان کے لیے بہت بڑی خوصلہ اور پیار کی بات تھی اور یہ عزاز نہ صرف شاگردوں کے لیے تھا بلکہ یہ عزاز آج سب مقدسوں کو حاصل ہے خداون کلیسیہ سے محبت رکھتا ہے خداون اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے ان کے ساتھ بے تکلف میں الملاب رکھتا ہے خداونی اس و مسیح اپنے لوگوں کو اپنے دستر خان پر خوش آمدید کہتا ہے اور خیال رکھتا ہے کہ جو چیز ان کے لیے مناسب ہے انہیں اس کی کمینہ ہو وہ اپنے غریب روحانی رشتہ داروں سے کبھی شرم حسوس نہیں کرتا بلکہ آدمیوں اور فرشتوں اور اپنے بھاپ کے سامنے ان کا اقرار کرتا ہے سیس بھائی اور بہنوں ضرور ہے کہ ہم اس کی مرضی کو جانے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں خدا آپ کے ساتھ ہوا یہ ہم دعا کریں اے قدوس پیرے آسمانی باپ ہم تیرے بیٹے یسو مسیح کے نام سے تیری حضوری میں آ کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو عظیم خدا ہمیشہ پر لوگوں سے پیار کرتا ہے میری دعا ہے خدا جتنے اس وقت اس پیغام کو سن رہے ہیں ان پر اور ان کی گھرانوں پر اے خدا تیری برکت ہو ان کی کام کاج پر تیری برکت ہو یہ جو کچھ بھی کریں خدا ہم جو اس میں بارور ہوں جو بیمار ہیں ان کے لیے صحتیابی کی دعا مانتا ہوں اے خدا جو کسی اور دکھ تکلیف یا پریشانی میں ہے خدا اپنے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر ان کی ہر ایک جائز خواہش کو ان کے دل کی مرادوں کو پورا کر اور کسرت کی برکت دے مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاس بشارت ہے اور یہ بیگام آپ کو ایوینجیلی کو چھوٹ اٹک کی طرف سے بیجا گیا تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ کے چاند